نصیر اللہ لیک ایک ہڈن جیل ہے کلام بیلی کے اندر اور یہ اپنے پرسکوند ماحول اور لیس ایکسپلورد لیک کہلاتی ہے یہاں پر آپ کو بہت ہی پرسکوند ماحول ملتا ہے ادھر ٹوریسٹ ایریاز جو کہ کافی رشی ہوتے ہیں تو ماہو دھنڈ کے مقابلے میں یہ جیل بہت ہی پرسکوند ہے اور یہاں تک آپ کو پہنچنے کے لیے پیفٹین ٹوانٹی منٹس لگتے ہیں اور رستے میں پہلے سیف اللہ لیک آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نصیر اللہ لیک آتی ہے یہاں پر یوجلی لوگ نہیں آتے تو لاسٹ پائنٹ ہے وہ ماہو دھنڈ لیک کی ہوتا ہے یہ لیک جو ہے وہ اپنے کرسٹل کلیر وارٹر اور پرسکوند ماحول اور اپنی ریموٹ لوکیشن کی وجہ سے ایک آپ کے لیے چام کریئٹ کرتی ہے اور ایک ایڈیل ڈیسٹینشن بن جاتی ہے نیچر لورز کے لیے اور یہاں پر جو ٹریکرز ہیں اور جو فوٹوگرافرز ہیں وہ اس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اس کی ریموٹ لوکیشن کی وجہ سے یہ جو لیک ہے یہ بریتھ ٹیکنگ بیک ٹرپ کی وجہ سے بہت زیادہ پاپولر ہے اور یہاں پر آپ کو مجیسٹک ہندوکش ماؤنٹینز نظر آتے ہیں لش کرین میڈوز ہیں اور سنو کیپ پیٹس ہیں جب بھی آپ کلام سے جیپ ہائر کریں فور بھائی فور تو آپ اس کو ماہو دھنٹ کرنا بولیں آپ اس کو کہیں کہ مجھے نصیر اللہ لیک تک جانا ہے یوزیلی ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ اس بات پر اگری نہیں کرتے لیکن آپ نے ان کو انسسٹ کرنا ہے اور آپ نے ان کو بولنا ہے کہ مجھے جو ہے سہف اللہ لیک بھی دیکھنی ہے اور مجھے نصیر اللہ لیک بھی دیکھنی ہے اگر آپ زیادہ ٹورس پوائنٹس کو کور کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سکون کی تلاش میں ہیں تو نصیر اللہ جھیل سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی یہاں پر صرف پانی کی آواز ہے اور پیو ٹورسٹ ہوتے ہیں پہاڑوں کے درمیان میں گھری ہوئی یہ جھیل بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے اگر آپ کی ہابی فیشنگ ہے تو نصیر اللہ لیک پرفیکٹ پلیس ہے آپ کے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پر جو ہے بہت قسم کی فشز پانی کے اندر موجود ہیں تو آپ یہاں پر اپنی ہابی کو جو ہے وہ فلفل کر سکتے ہیں اگر آپ برڈز کے شوقین ہیں تو یہ جو ایریا ہے یہ ورائیٹی آف برڈ سپیشیز کے لیے بھی کافی پاپولر ہے اور یہاں پر آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کے برڈ سپیشیز بھی مل جاتی ہیں تو آپ اپنی وائلڈ لائف کی جو ہابی ایلفز کو بھی یہاں پر انجوائے کر سکتے ہیں نسیر اللہ لائکی ہے نسیر اللہ لائکی ہے جب برڈ سواد بلے سواد بلے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک سور کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی تینکس پر واشنگ